بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لازمی مجرم نوید کی سٹوری صاحب نے آئی کون ہے کہاں سے آیا کیا کس نے فنڈنگ کی اور اس کے ساتھ لاہور کینٹ میں جو بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک جو لائے جا رہے ہیں تو پلان تو یہی ہے کہ ٹینک سے یہ چھین ہی نہ لیے جائے معاملات خراب نہ ہو جائیں کیونکہ اس وقت عوام اس وقت غصے سے بھری ہویا لاہور کینٹ کی جانب مارچ ہے اور لاہور کینٹ کی جو داخلی راستہ ہے ٹینک وہاں ساتھ کھڑے بھاری نفری تینات ہے اور کارکنوں نے اس سے پہلے گوینر ہاؤس کے گیٹ کو بھی آگ لگا دی اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹینک چڑھائیں ہمیں ماریں جس طرح ہم آپ کو پال رہے فوجی آگے منتے کر رہے لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے واگا بارڈر کے اس طرف کیونکہ نزدیک ہی ہے لاہور سے تھرتلی مچ گی انہیں جو ہی پتا چلا لاہور کے ٹینک آگے تو حملے کی اطلاع ہونے والی ہے سیکٹر کمانڈر جو وہاں دے لی اس نے فورا نفری اسلاحہ بارڈر بھیجنے کا فور ہی کم دی آرمی چیف کو فون کیا جگا گے اور سر جی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہاں جنگ شروع ہونے والی ہے وہ تو ٹینک لے کر آ رہے ہیں کیونکہ دو دن پہلے وہاں پر انہوں نے بیان دیا تھا ان کے کمانڈر نے کہ ہم گلگت بلتستان اور کشمیر لیں گے تو انہوں نے ڈر پڑ گیا اس نے کہا چارویں چیف نے آس کے کہا کیا ہو گیا تجھے یہ ٹینک ہمارے لیے نہیں یہ اتنے نہیں ہے اس کابل یہ اپنے بندوں پر چڑھائیں گے اور پھر سو جاؤ اور پھر سو گئے اور معاملہ بالکل یہ ہی ہے ٹینک انہوں نے اپنے لوگوں پر چڑھانے کے لیے رکھے ہوئے کمانڈر راجنات سنگھ جو گلگت بلتستان پر دھمکی دے رہا ہے اس کی بات کا جواب دینے میں بلکل وہ پنجابیوں میں کہتے ہیں سا نہیں ہے ہمت نہیں ہے ان شیر جرنیلوں میں انہیں ڈالر گرنے اس نے کہا آرمی چیز نے ڈالر گرنے خان کو مارنے صافیوں کو اٹھانے انٹرنیٹ بند کروانے سرداری شریفوں کے غلامی سے فرصت ملے گی تو یہ کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کال تک دشمن دشمن کر کے انہوں نے پوری ایک نسل تباہ کر دی اس کا اب کیا ہوا اب دیکھیں یہ کوششن کی جرنل ڈائر والی ہے جس طرح لاہور میں گولی چلائی گی تھی آپ کو یاد ہوگا ماضی کا واقعہ ہے اب جرنل باجوا کپتان صفدر کے قیدیعظم کی مزار پر بے حرمتی کے واقعے پر خود سندھ میں جا کر وہاں سیکٹر انچارج کو بدلتا ہے اب سوچ کرتا ہے مریم بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں معافی مانگتے ہیں یہاں عمران خان کو گولی لگی بیان تک نہیں دیا اور کہتا ہے کہ اس ف ای آر میں میجر جنرل کا نام نہ ڈالنا تو میڈیا کے تو ویسی ٹون ٹان ٹین ٹون لگی رہے وہ بیپ نہیں چلاتے رہتے ہیں عمران خان کتنی اہم پریس کانفرنس سارے چینلز پیٹھ دکھا رہے ہیں جو اہم باتیں وہ بیپ بیپ ٹون ٹون اسی لئے تو لوگ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو سنتے نہیں ہیں ان کے اندر جرت ہی نہیں کارتلانہ عمران خان پہ حملہ ہوا پندرہ گھنٹے میں ابھی تک ای ف ای آر درجنی ہوئی سابق وزیراعظم سب سے مقبول تنین لیڈر انصاف نہیں دے سکتے بات نہیں کر سکتے ٹی وی پہ بیٹھ گئی یہ ہے ان کا میڈیا یہ ڈیموکریٹ عمران تو بند ہے جمہوری بات کر رہے ہیں لوگ قابو سے بائے ہیں عمران خان انہیں دوبارہ روک نہیں سکے گا کب تک روکیں گے کچھ گھنٹے عمران خان مظریعام سے بائے رہا چودہ تھانے رنس سناؤلہ کا گھر کور کمانڈروں کے گھر فوجیوں کے معاصریں آنس و گیس آگ یہ کھیل جروع ہو گیا سوچیں اگر عمران خان ہٹ جاتا راستہ سے تو روکے گا کون پھر سلام ہے عمران خان کے حسلے کو اپنی زخمی حالت پر کوئی رنج نہیں کوئی بات نہیں جو فوت ہوا اس پر گلوگیر ہو رہے روحانسے ہو رہے دکھی ہو رہے ان لوگوں کے چار جو نام عمران خان نے پہلے دی ہیں وہ ان تین سے مختلف ہیں اچھا تو ٹوٹل سات طاقتور لوگ خان کے ساتھ بائیس کروڑا وہاں اچھا جو مجرم نوید ہے اس کے تھوڑا سا ذکر کرتا یہ کون ہے کہاں سے ہے کون لائے اس کی معلومات کچھ سامنے آئیں آپ کو مجد نبی کا رمضان میں واقعہ یاد ہوگا ہے جس میں نعرے لگے تھے وہاں پر چور چور کے تو سعودی حکومت نے بہت سر لوگ کو اٹھا لی آریسٹ کیا وہاں پہ قید کا مطلب جو وہاں رہا اسی کو پتا ہے پھر فضلو نے مان رہا رانہ سنا اللہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی پھر ان کی جو بی ٹیم ہے ایک مذہبی تنظیم تحریک انصاف کے سامنے اس کو لائے اس نے سے ہوا دی اور پھر ان لوگوں کے رابطہ ہوا میجر جنرل فیصل نصیر سے آپ کو پتا ہے انٹرنل ونگ آئی ایسائی کا اس نے بندے بیجئے ڈیل کی بات کی واپس آنا ہے ہمارے کچھ کام کرو اور پھر جن لوگوں کو بھی شہباز شریف نعرہ بازی کیس میں سعودیہ سے چھڑا کر لیا ان میں یہ شخص بھی شامل تھا کیوں ان لوگوں کے نام کیوں نہیں سامنے آئے جو سعودیہ سے باہر ہے نونلی کے رانما بھی تھے کچھ اس میں وہ نام کیا پبلک ہوئے عام لوگوں کو پتا ہے عمران خان نے جب قیدیوں کو چھڑایا تو سب کے سب جہاز میں نعرے لگاتے ہوئے سارے میڈیا نے کور کیا ملیشیا کے لوگوں کی میں نے خود کوشش کی الحمدللہ جس میں ظلفی بخاری نے عمران خان سے ڈریکٹ بات کر کے جہاز بیجا پیئے گا ان لوگوں جیل سے نکلوایا وہ ویڈیوز تصویر سب موجود ہیں اب ہونا تو یہی چاہیے تھا ان لوگوں کی بھی تفصیلات سامنے آتے یہ بھی نعرے مارتے مارتے آتے خوشی کے ان کے پاسپورٹ چیک کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ خصوصی طور پر سعودی جیل سے کیوں نکلوایا گیا کیا کام کروانا تھے ان سے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے میڈلیس کی جیل میں جو لوگ رہے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں وہاں ہوتا گیا اس لئے انہیں جو ہی پتا لگا کہ یہ جنونی لوگ بھی ہیں تو پھر یہ ڈرٹی ہیری میڈر جنرل فیصل نصیر جیسے لوگ اسے استعمال کرنے کے لئے تیار ہو گئے پانچ لاکہ گلاک پسٹول بہنس ارپے کی گولی پھٹے چپل نشا کرنے کے سگرٹ کے پیسے نہ ہو جیس کے گھر کے اس کے حالات رکھیں بنیان تک ہے نہیں اس کے پاس اتنا برا حال اس کا عجاصف اور جعوید لطیف عمران خان صاحب حکومت اور ریاستی مشینری میں ان لوگوں کے لئے بڑا نرم رویہ رکھ رہے ہیں خان صاحب پھر اگر تیار رہے ہیں یہ اللہ نہ کرے اللہ آپ کو محفوظ رکھے دل سے میری دعا ہے یہ دوسرا حملہ بھی کریں گے یہ جو قاتلانہ حملے کی پلیننگ ہے دیکھیں اس میں جو ایک دن پہلے عمران خان کو اطلاع ملی میں نے آپ کو تین دن پہلے ویڈیو بتا دی تھی اسلامباد میں ہونا تھا یہ لانگ مارچ جب اسلامباد پہنچنا تھا خان نے تاریخ آگے کر دی سلو گیا پلیننگ ناکام ہونے لگی اب جو ماسٹر مائنڈہ اور شہباشی الیکشن کی ڈیٹ کے لئے تیار ہوتا انہوں نے کہا لانگ مارچ اسلامباد میں انتظار کرنے کی وجہے وہیں بے وقوع کر دو پنجاب میں عمران خان پر حملے کا منصوبہ تھا جس پر انہوں نے عمل درامت کیا اب الحمدللہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوا لیکن اب یہ دوبارہ وار کریں گے عمران خان کو یہ امن پسند حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی دیکھیں عوامی حمایت عوام عمران خان کے ساتھ کری ہے میں نہیں کہتا کہ آپ کو انتشار کریں لیکن نوجوان سوچ رہے خان کو گولی مار دی ریڈ لائن کراس کر دی یہ گھٹیا ذہنیت والے ورداتی ہیں انہیں آپ کو جواب دینا ہوگا اس قاتلانہ حملے کے پیچھے سیدھا سیدھا گہراو کرنا چاہیے تھا دھرنے دینے چاہیے تھے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے دفاتر کے سامنے اتجاج کریں انہیں ایکسپوز کریں یہ آپ کا نام نہیں لینے دی رہے ٹی وی پہ وہ پرویز الائی وہ جرنیلوں کے تلوے چاٹ کر یہاں پہنچا ہے یہ کس کی طرف ہے پرویز الائی حملہ آور کا جو بیان ہے وہ لیک ہوا اس نے پورا تھانہ محتل کر دیا چند گھنٹوں کے اندر دوسری ویڈیو سامنے آگی واقعہ وزیر آباد میں ہوا گجرات پولیس وہاں لے کے جا رہی ہے اس کو دیکھیں تحریک میں مانتا ہوں تحریک انصاف نے کوشش کی بس آپشن نہیں تھی انہوں نے کہا کہ حکومت بنوائیں پولیس گلو بٹ جو ہیں ان کے ورکرز کے گھروں میں گس رہے ہیں چادر چار دیواری کا تقدس عام بندوں کو تنگ کر رہے ہیں پھان نے کڑوا گھونٹ بھرا پولیس نے عام بندوں کو چھوڑ دیا لیکن خاصل خاص عمران خان اس کے اوپر معاملات سیدھے کر لی ایلیٹ فورس کے کمانڈوز کے نام سامنے آ رہے بھئی مقدمہ اگر عمران خان کا درج نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہونا ہے آپ کا کیسے انصاف خان صاحب دلوائیں گے میں آپ کو ذرا سٹانس اپنا چینج کرنا ہوگا پرویس الائی کے پاس اتنی جرت نہیں ہے وہ باجوہ نے فون کیا میجر جنرل سیر کا نام ایف آئی آر میں نہیں آئے گا ہے کون آپ بھئی طاقت آپ کے پاس ہے خان صاحب خان صاحب اپنی صرف حفاظت کریں اٹھائیس نومبر تک ٹھیک ہے سلو انٹ سٹیڈی چلیں آرمی چیف کے جب تک نام نہیں آتا دیکھیں فوج میں بھی معاملات اس وقت بڑے پیچیدہ ہے خان صاحب کو جس طرح ایجنسیاں یہ معاملات ان لوگوں کی اطلاع دے دیتی ہیں پہلے ہمدرد وہاں پہ بھی موجود ہے جرنیل بتاتے ہیں خطرے کا اس طرح دیکھیں ٹوٹل اگر آپ جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان میں نو یہ گیر ہے ان میں سے دیکھیں آپ آدھے خان کے ساتھ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لاہور میں جو ٹینکس نکلے ہیں تو ترکی کا موڈل کیوں پورے پاکستان میں مشہور ہوئے ہیں وہاں فوج کے ساتھ کیا ہوتا سننے تھوڑا تھا رجب طیب اردگان نے ایک ٹویٹ کی تھی ہزاروں افراد کے مجمعے ابھی اس نے خطاب یہ کیا اس نے کہا تھا کہ اس رات لوگوں کے پاس بندوقیں نہیں تھی ان کے پاس جھنڈے تھے اور سب سے بڑکار ان کے پاس ایمان کی دولت تھے پندرہ جولائی کی رات کو ترکی میں آقا تھا کچھ فوجی دستے تھے اس پر پانچ فوجی پانچ کرنل تھے اور پانچ جنرل چھبیس کرنل تھے یہ طیب اردگان کی حکومت کا تختانہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو جو باغی فوج ہے وہ ان کی پیشرف شروع ہوئی کاروائی کا مقصد تھا اچھا انہوں نے بھی ڈراما ہوئی آئین جمہوریت انسانی حقوق معیشت جمہوری قدریں اپنے مخالفوں سے بدلے لیتا ہے اعتصاب کرتا ہے ان سے کرپشن کا پیسہ نکواتا ہے اس بغاوت میں شروع میں کرنل درجہ کے لوگ تھے انہوں نے استنبول کا جو فوجی مرکز تھا وہاں کئی رہنماؤں کو جرغمال بنایا اس کا جو سربلاد جنر خلوسی ان کو بھی پکڑ لیا وہاں پھر ترک حکومت نے اس کی جو حمایتی فوج تھی انہوں نے کروائی کی باقیوں کو پیچھے دھکیلا جرغمالیوں کو چھوڑا لیا اب ابتدا میں تو ایوان صدر اور پارلیمان بھی محاصرہ ہوا ائرپورٹس پر فلائٹس بھی کینسل ہوئیں ساری کی ساری یورپی یونین امریکہ سارے ان کی حمایت بھی کرتے رہے لیکن تیب اردگان کھڑا رہا اس نے سٹینڈ لیا اس نے جواب دیا ان کو سڑکوں پر نکلنے کی اس نے عوام سے کہا نکلیں باہر لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آگئے وہ بھی مہان کی طرح وہاں پاپولر ہے ٹینکوں پر چڑھ کر ان ٹینکوں کو ائرپورٹ پر دیگر معاملات سے لوگوں نے روکا بلکل لاہور کینٹ والے معاملات لوگ گھروں سے نکلے جس طرح اب نکل رہے ہیں جگہ جگہ نکل رہے ہیں پاکستان میں کچھ فائریں کے واقعات ہیں ظاہر متعدد شہدی اس معاملات میں تو آپ کو پتہ شادتیں ہوتی ہیں 194 افراد ٹوٹل لیکن اس میں شہید ہوئے ترکی پورے کا پورا بدل گیا دیکھ لیں آپ کے سامنے لیڑا بھی گیرہ معیشت بھی گیری تباہ بھی وہ دوبارہ کھڑے ہوئے معیشت کا مسئلہ خراب ٹھیک کرنا نہیں تھا ترکی وزیرا علی جلدرم نے ان سولہ جن کو پریس کانفرنس کر کے بغاوت ہم نے کچھل دی یہی کانفرنس جمران خان انشاءاللہ کچھل سے بات کریں گی اور جمہوری حکومت کا اس مکمل کنٹرول ہے تین چوتھائی اکسریہ ساری دنیا مانتے ہیں وہ پچیس کرنل اور پانچ جرنیل نہ صرف عوضوں سے فارغ ہوئے اندر ہوئے بغاوت کا مقدمہ چلا ان کو سزائے موت کی ہوئی بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں اس کے بعد ادھر تو ٹوٹل گینچ انہیں چار پانچ چھے سات لوگ تو ہیں چار وہ ہیں تین جو ابھی نام ہیں اب پاکستان کے ٹینک دیکھیں تو مجھے سارے واقعات بات یاد آ رہے ہیں بلکل اسی طرح اور تیس دن کی ٹوٹل بات ہے یہ باجوا صاحب جائیں گے تو بنے گا کیا پھر اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے دیکھیں نواز شریف نے پانچ آرمی چیف لگائے یہ گیارمہ آرمی چیف ہے جو شہباز شریف لگائے گا اپنے ناتوں ہاں ہاتھوں سے ایک آدمی کشکول دوسرے آدمی سلوٹ خوب پہلے سے کھڑا ہے اس طرح عام طور پر پندر ستمبر تک انام آ جاتے ہیں لیکن یہ تاریخ میں ہنگامی حالات اب انہیں نام ہی نہیں دے رہے سامنے متنازع کری جانے دن پر دن پانچ جرنیل بیتاب ہیں اس وقت اس دو پوزیشنوں میں ایک جوانٹ چیف آرمی چیف کی اور ایک آرمی چیف کی پانچ میں سے دو نام آئیں گے اب سائر شمشاد اور آسم منیر یہی نام فیل سامنے آسم منیر کو آٹھ مہینے میں خان نے ٹرانسفر کیا تھا جب ملک ریاض کا وہ جھوٹا ہیروں کے سیٹ والا اس نے کیس بنایا جو غلط ثابت ہوا اس کے دل میں ابھی تک جس طرح جنرل ندیم کے دل میں وہ انٹریو کی باجوا کا ریکارڈ دیکھے تو اس نے اپنا روزہ آسر کے ٹائم پر توڑا ہے وہ بھی ٹھیک تھا کیام کے وقت سجدے بھی چلا گیا وہ بھی امریکی آقاؤں کے سامنے جنرل عزر عباس اس کا کچھ خاص جتنا پتا نہیں لیکن امریکہ کے بڑے قریب ہے اس کے بھی دوریں وہاں ہیں ٹریننگ وہاں ہیں اور ان کے ساتھ بڑا وقت گزرتا ہے اس کا پھر سے دوسرا فرقہ بھی شاید اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے کیونکہ ابھی تک دو لوگ ہی پہنچے ہیں میرے کہ میرا نہیں خیال اس لیول پر یہ لوگ مذہب فرقہ ان چیزوں کی پرواہ کر سارے ٹن پروگرام ساروں کا آپ کو پتا ہے اس نہیں ہو ڈالر فرقے شرقے مذہب ان کے اتنا نہیں جنرل نومان دیجیا یہ حسائی بھی رہا ہے یہ بندہ کچھ بہتے رہے اب تک جو میری رسارچ ہے شہباد شریف نے اکل سے کام لیا اور آرمی کو متنازع بنانے سے اور بدنامی سے بچانا ہے تو پھر محلی یہی بندہ ٹھیک ہے پھر فیض امید جنرل فیض امید جنرل آمیر ہے اب جنرل فیض امید تھے تو مریم اور نواز شریف صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتے جنرل آمیر وہ ذرداری کا خاص بندہ ہے اگر آسم انہیم نہ بنا تو پھر یہ جنرل محمد آمیر کے جو چانس زیادہ ہے اب مسئلہ کیا آئی جو بھی آیا کیا وہ اسی طرح یہ جو گندی ڈاکٹرائنگ چلتی اسی کو چلائے گا خان پہ ہی فائرنگ کرواتا رہے گا یا وہ جا کے وہ کالی بھیڑوں سے پاک کرے گا پشاور کور کمانڈر ہسٹری میں دیکھیں پہلی دفعہ یہ جو فیصل نصیر ہے یا برگیڈی راشی اس کے گھر کے باہر لوگوں نے اس طرح عملہ کیا 75 سال کی تاریخ میں اور کیا آپ نے اس سے زیادہ گند کرنا ہے کتنی جگہ 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 فوج اور عام لوگا ہم نے سامنے تاریخ میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہو رہا ہے انہیں سبق سیکھنا چاہیے کالی بھیڑوں سے پاک کریں معاملات کو ٹھیک کریں اس ڈاکٹرائنگ کو چینج کریں اور آگے معاملات کو ٹھیک کریں خود پیچھے اٹھ جائیں سسٹم بنائے جو سینئر مند ہے وہ آج ہے سارے معاملات خود بہت ٹھیک ہو جائیں خان کی تقریر میں مجھے کچھ چیزیں نظر آئی ہیں وہ بہت اہم وہ میں اچھل اکل آپ کو اس پر تفصیل سے بات کروں گا اور کچھ اور بھی ریسرچ ہے لیکن اب ٹائم کافی ہو چکے آپ لوگ کی بڑی مہربانی آپ دیکھتے ہیں چینل اور اس کو اپنا چینل سمجھ کر دیکھتے ہیں کھل کر کوشش کرتے ہیں جو کام ان کی بیم پیم ٹان ٹان سے میں بڑا ٹانگ آگئے میرا دل ہی نہیں کرتا ان کی چینل دیکھنے کو تو خیر میں دیکھتا بھی نہیں ویسے بھی تو اسی لئے لوگ نہیں دیکھتے ان کو اسی لئے لوگ ان کو دیکھنا نیچے ان کے جورت نہیں ہے یہ سارے اختی اشتہارات دو مال دو سارے میڈیا ایک جیسا ہے اسی لئے میں ان کے ساتھ کام بھی نہیں کرنا پسند کرتا خیر چوڑنے بالنم بھی ہو جائیں اپنا خاص کھال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازیں اللہ